کہ یہ ایک ہی مذہب ہے اور بلا شبہ ایک ہی مذہب ہے جس کی الہی کتاب نے دیگر مذہب کا عزت اور احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے اور جب میں یہ کہتا ہوں تو تمام دنیا کی ان کتابوں پر نظر رکھ کر کہتا ہوں جو الہی کتب کے نام سے آج دنیا کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں بلا انتیاز بلا شبہ ایک بھی ایسی الہی مذہبی کتاب نہیں جسے اس مذہب کے ماننے والے اپنی الہی کتاب کے طور پر پیش کرتے ہوں خدای کلام کے طور پر پیش کرتے ہوں اور اس کتاب میں دیگر مذہب کا عزت اور احترام کے ساتھ ذکر موجود ہو سب سے پہلی بات جو ان مذہب کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر کتب اس رنگ میں صداقت کو پیش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ گویا اس صداقت کے سوا جو اس مخصوص قوم کے اوپر نازل کی گئی تمام دنیا میں کلیتاً اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کوئی ایک بھی روشنی کی گرن اس کے سوا انسان کے لیے کبھی آسمان سے اتاری نہیں گئی اور اس مذہب کے سوا باقی ہر طرف دجل اور فتنہ اور فساد اور شیطانی ہے اور اگر ہدایت ہے تو صرف وہی جو اس مذہب کی الہی کتاب میں آسمان کی طرف منصوب خدا تعالی کی طرف منصوب کی جا رہی ہے ذکر ملتا ہے تو تشدد کے ساتھ ذکر ملتا ہے تو شدید نفرت کے ساتھ یا پھر ذکری نہیں ملتا قرآن کریم اس کے برعکس سب سے پہلے یہ عظیم شان ہماگی نظریہ پیش فرماتا ہے اور اس میں امتیازی شان رکھتا ہے کہ خدا تعالی نے دنیا کی ہر حصے میں ہر قوم کے لیے رزیر اور بشیر بھیجے اور مومن کے لیے اس کی ایمان میں یہ شرط لازم قرار دیتا ہے کہ وہ من جملہ تمام انبیاء پر ایمان لائیں اور دیگر تمام مذہب کے بزرگوں کی عزت اور احترام کریں صرف یہی نہیں بلکہ جھوٹے خداوں کا بھی عزت اور احترام کے ساتھ ذکر کرنا اسلام لازم قرار دیتا ہے یعنی اس حد تک کہ ان کے خلاف سب وہ شتم سے کام نہ لیا جائے چنانچہ فرمایا وَلَا تَسُبُّ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ قَذَلِكَ زَيِّنَّا لِكُلِّ عُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلَا رَبَّهِ مَرْجَوْهُمْ وَيُنَبَّئُهُمْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اے مسلمانوں تم سب وہ شتم کے لیے نہیں سب وہ شتم کے لیے نہیں نکالے گئے جھوٹے خداوں کو بھی گالیاں نہ دو ان کو بھی سخت الفاظ سے یاد نہ کرو کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا اور دشمن نے اشتعال کے نتیجے میں خداِ واحد کو گالیاں دی تو اس میں تم ذمہ دار ہو جاؤ گے ان کے جھوٹے خداوں کو گالیاں دے کر اگر ایک سچے خدا کو گالیاں دینے کے لیے تم نے ان کے ہاتھوں میں بہانہ دیا تو تم اس ذمہ داری سے برزمہ قرار نہیں دی جا سکتے ایک تو یہ اصول بیان فرمایا پھر ایک دوسرا نہایتی حسین اصول یہ بیان فرمایا کہ تم اپنے مذہب کو جس زاویہ نگاہ سے دیکھ رہے ہو تمہیں یہ حسین دکھائی دے رہا ہے کیوں اس بات کو بھول جاتے ہو کہ ہر مذہب کی پیروی کرنے والا اسی طرح تمہاری ایمانن اپنے مذہب کو حسین دیکھ رہا ہے وَقَوَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّتِنْ عَمَلَهُ ہم نے تو ہر امت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے عمال کو اپنے تصورات کو حسین دیکھ رہے ہیں اس بات کا فیصلہ کہ سچا کون تھا اور جھوٹا کون ہے پیامت کے دن ہوگا جب خدا تالہ ان عمال کا جائزہ لے گا اور دنیا ان اہل مذہب کے سامنے اس بات کو کھولے گا کہ کس کے عمل کی کیا حسیت تھی تو یہ دو بنیادی ایسے حصول ہیں جو آج کی دنیا میں خصوصاً مذہب کی دنیا میں امن کی زمانت ہیں اگر آج سے چودہ سو سال پہلے ان حصولوں کی پیروی کی ضرورت تھی تو آج بدر جہاں زیادہ مرتبہ زیادہ شدت کے ساتھ ان حصولوں کی پیروی کی ضرورت ہے